قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَيْكَ بِالصَّوْمْ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ امام احمد نے اور امام النسائی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَيْكَ بِالصَّوْمْ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ خاص طور سے روزے کا احتمام کر اس لیے کہ روزے کی طرح کوئی اور عمل نہیں ہے صوم جس کو ہمارے ہاں روزہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس کا نام صوم ہے تو صوم کا احتمام کر اس لیے کہ صوم کے مثل کوئی عمل نہیں ہے روزے کی طرح کوئی عمل نہیں ہے یہ عمل اگرچہ مشقت والا عمل ہے لیکن اس میں قلب کی طہارت وہ پاکیزگی کا حصول ہوتا ہے جب آدمی کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شہوات سے دور رکھتا ہے تو مادیت کا جو بوجھ اس پر ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کا روحانی پہلو اس پر غالب آتا ہے جب دنیاوی لذتیں انسان پر غالب ہوتی ہیں تو اس کی طبیعت میں اللہ سے قرب اور آخرت کا سفر تیہ کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب آدمی کے اوپر سے آلائشیں گندگیاں جو بھی نفس کی گندگیاں ہیں اور صرف نفس کے تقاضے پورا کرنے کا مزاج جب آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے تو ایسا مزاج آدمی کو مزید اللہ سے دور کرتا ہے اور نفس کے پیچھے دوڑنا ایک انسان کو دنیا میں بھی زلیل کرتا ہے لہٰذا سوم کا عمل ایک ایسا عمل اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے جس سے دنیا میں ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے سہی نفس کی ضروریات سے دور رکھتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی لئے آپ نے فرما روزے کا احتمام کر اس لئے کہ اس کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے یہ تین روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے ہم میں سے کسی کے لئے آسان ہوتا ہے کسی کے لئے مشکل ہوتا ہے اور یہ فرض تو نہیں ہے لیکن واقعی اس میں اس کا احتمام آدمی کے لئے اس کے نفس پر غالب آنے کا بہت اچھا طریقہ ہے یہ روزوں کا احتمام آدمی کو نفس پر غالب آنا سکھاتا ہے اور شہوتوں کا پورا کرنا نفس کے غلبی کی قوت کو بڑھاتا ہے ایک آدمی اپنی ہر تمنا پوری کرے ہر لذت کا استعمال کرے ہر لذت پوری کرے ہر لذت اٹھائے تو ایسا کرنا اس کے نفس کو قوی کر دیتا ہے اور پھر نفس انسان کو جہاں چاہتا ہے گھسیٹاوہ لے جاتا ہے لیکن نفس کو اس کی ضریعت سے روکا جائے اگر ہمیشہ نہ ہو تو کبھی کبھی اس کو تکلیف دی جائے اس کو روکا جائے اپنی لذتوں کی طلب سے اس کو باز رکھا جائے اس کی تسکین نہ کی جائے تو پھر اس کو رکنے کی عادت پڑتی ہے اور پھر واقعی ایسے وقت میں جبکہ نفس کو روکنا ضروری ہوتا ہے ایسے وقت میں نفس جو پوری طاقت لگا رہا ہوتا ہے اس وقت میں اس کو روکنا آسان ہوتا ہے ورنہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پاتا ہے ابھی جو چیزیں آپ سن رہے تھے اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر رکنے کی تربیت ابتدا سے مل جائے تو این جب انسان کی شہوات اروج پر ہوتی ہیں اس وقت میں رکنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر نفس بلکل بے لگام ہو پھر آپ این وقت پہ اس کو کسی دن روکنے کی کوشش کریں جبکہ نفس ایک دم غالب آنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس وقت آپ کی بات نہیں مانے گا لہٰذا سوم اس میں ایک بہت بڑا یعنی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا سکتا ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کر دئیے گے کیوں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو بچنے کا مزاج پیدا ہو بچنے کی استعداد پیدا ہو گناہوں سے موسیقی موسیقی